سمان میں یوہا پیڑی کے سامنے جو سب سے بڑی چیلنج ہے وہاں ہے نسا نسا کے کاروباری یوہا پیڑی کے بہت سے کھلوار کرتے ہیں اور اس نے نسا کے خلاب اتر بردیس پولیس بل کو اب ایک برہت آدھیان چھڑنا ہوگا نسا کا کاروباری کوئی بھی ہو اگر وہاں عوید اور انیتک طریقے سے یوہا پیڑی کو برباد کرنے کے لئے اپنی انیتک قدرگیوں کو سنچالیت کر رہا ہے ہمیں اس کے خلاب کانون کی سکنجے میں اسے قید کرتے ہوئے اس کو جتنی سکتی کے ساتھ ان کے منصوبوں کو دھست کرنا ہوگا ہمیں اتنی سکتی کے ساتھ اس کے خلاب اپنی اپیان کو آگے بڑھانا ہوگا اور اس جس سے چائیوہ درگ کے کاروباری ہو جہریلی سراب کے کاروباری ہو یا کوئی بھی اس پرکار کے انیتک اور ابیت پیڑی میں لکھتے ہیں جو اپنی پوری یوہا پیڑی کے خلاب ایک کھڑی انتر کر رہے ہیں یہ اپنے آپ میں ایک راشتری اپراد ہے اس اپراد اور ایسے اپرادیوں کے خلاب ہماری ایک نئی مہیم پرارم ہوئی ہے اور اس مہیم میں اتترین پولیس بل کو پوری مجبوطی کے ساتھ آگے بڑھ کر کے کارے کرنا ہوگا کیونکہ یہاں دیش کو بچانی کے ایک مہیم ہوگی آج ہماری سب سے بڑی طاقت دیش کے اندر ہمارا یوت ہے سب سے بڑی آبادی یوپی میں نواز کرتی ہیں اور ہم گروہ کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دیش کا سب سے اچھا یوت ہے سب سے ججارو یوت ہے اس یوہا پیڑی کے بھوششے کے لئے ہمیں کسی مافیا اور کسی بھی ایسے اپرادی کو کوئی چھوٹ نہیں دینی چاہیے جو یوہا پیڑی کے بھوششے کے ساتھ کیوار کر رہا ہے مجھے پورا بشواس ہے کہ بیگت پانچ ورسے کے اندر جن کارکرموں کو لے کر کے یوپی پولیس بڑھی ہے ان کارکرموں کو سفلتہ پروک آگے بڑھانے کے ساتھ ہی ہم پردیش کے اندر کانون کا راج اسٹھاپیت کرنے کے ساسن کی اس منسا کے انڈروپ اپنے کارپدتی کو آگے بڑھائیں گے